بیس جلے چودیس دو کو دو مسلم حکومتوں کے بیچے ایک خوف ناگجم ہوئی جسے بیٹل اوب انکارہ کہا جاتا ہے ایک طرف اوٹمن سلطان بائی جید دوسری طرف تیمور سمراجیہ کا سلطان امیر تیمور امیر تیمور نے بائی جید کو لیٹر لکھا اس نے لکھا جو علاقے تم نے گیر مسلموں سے چھینے ہیں انہیں اپنے پاس رکھو اور باقی جو سارے علاقے ہیں انہیں میرے حوالے کر دو ورنہ انجام تمہاری تباہی ہے بائی جید نے جواب دیتا ہے کہا اپنی خواہیس اور لالچ کو لگام لگاؤ ورنہ بہت جل ہلاک ہو جاؤ گئے اس جواب کے بعد تیمور نے اوٹمن سمراجیہ پر حملہ کر دیا جس میں بائی جید کو بلی طرح سکست ہوئی اور سلطان بائی جید کو تیمور نے گربتار کرو سے اپنا قیدی بنا لیا اور یہ عثمانی سلطنت کی بدترین ہار تھی 11 جنوری 630 کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جیت ہوئی جس کی تاریخ نون مسلم اتحاسکار آج بھی کرتے ہیں جسے فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب قرآن سے مکہ نے حضیفیہ کی صندی کو توڑ دیا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کی فوج کے ساتھ مکہ کی اور پیس قدمی کی اور یہ تعداد مدینہ کی اب تک سب سے بڑی فوج تھی جسے دیکھ کر قرآن سے مکہ کے پاؤں اکھڑ گئی اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دسمن ابو سفیان کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس طرح بغیر ایک خون کا قطر بہائی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا آج یوروپین اتحاسکار لکھتے ہیں کی بغیر خون بہائی جیت حاصل کرنا اور اس طرح لوگوں کو ماف کر دینا دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہوئی